سپیکنگ سکلز دیئر سٹوڈنٹ مجھے اس موڈیول میں آپ سے سپیکنگ سکلز کے بارے میں بات کرنی ہے کہ کس طرح سپیکنگ سکلز جو ہیں لینگویج ڈویلمنٹ کے حوالے سے ان کا رول کیا ہے اور کس طرح وہ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے آپ اس پکچر میں دیکھیں کہ یہ اس میں فور سپیکنگ سکلز کی بات کی ہے اس میں فلوینسی ہے یعنی روانی ہے ویکیبلری ہے زخیرہ الفاظ ہے گرامر ہے اور پروننسیشن تلفز ہے تو سپیکنگ جو ہے اس کا تعلق کمیونکیشن سے ہے ابلاغ سے ہے اور اس کے ذریعے سپیکر ہوتا ہے وہ اپنے خیالات اپنے آئیڈیاز کا اظہار کرتا ہے ایکسپریس کرتا ہے اور انفرمیشن فراہم کرتا ہے اورلی یا وربلی تو مختلف جو ووکل ایلیمنٹس ہیں جو آوازوں کے یا اس کے جو پارٹی پارٹس ہیں جو اس میں لینگویڈ آرٹیکلیشن میں استعمال ہوتے ہیں ان کا وہ استعمال کرتا ہے تو وہ میننگ کنوے کرتا ہے انگیج وید ادر دوسروں کے ساتھ وہ بیزی ہوتا ہے یعنی بات چیت کرتا ہے اور سماجی تعمل میں یعنی انٹریکشن کے ساتھ وہ پارٹسپیشن کے ساتھ اور انٹریکشن کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی میمبر کے ساتھ تو اس طرح وہ لینگویڈ سیکھتا ہے اس کا سب سے پہلا جو سکل ہے فلوینسی روانی سموث ان ایفرٹلس سپیچ ڈیلیوری تو اچھی جو سپیچ ہوگی وہ اس فلوینسی روان ہوگی اور ایفرٹلس جو ہے سپیچ ڈیلیوری ہوگی یعنی اس کو کوشش کر کے نہیں بولنا پڑے گا بلکہ وہ روانی سے اس کے خیالات آتے جائیں گے اور وہ بولتا جائے گا اور ڈیویلمنٹ تھرو پریکٹس ایکسپوئیر تو اس کا کمال کب حاصل ہوتا ہے یعنی جب وہ مسلسل بولنے کی پریکٹس کرتا رہتا ہے اور اس کو لینگویڈ کا ایکسپوئیر ہوتا رہتا ہے اور سٹیٹیجیز پر امی تو انفلوینس جو فلوینسی ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے سٹیٹیجیز یوز کی جاتی ہیں مثلا پریکٹس ہے یا کچھ اور ہے دوسرا ہم جو ہے سپیکنگ سکل میں پروننسیشن امپرووڈ سپیکنگ سکلز اس میں مختلف اس کے چیزیں جو بتائی گئی ہیں پروننسیشن کا بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ گوڈ لسننگ کریں آپ ٹھیک ہے ایکیوریٹ ان کلیر پروڈکشن آف سپیچ ساونڈز تو اچھی جو سپیچ سا ہے ان کی پروڈکشن وہ پروننسیشن کا اس کے ساتھ تعلق ہے یعنی ساؤنڈز اور پھر سیلیبلز اور پھر ورڈز کا بتانا پہ ہے انڈرسٹیننگ انڈرسٹیننگ فونیمز سٹریس انٹونیشن انڈرائیمز تو وہ پہلے فونیمز کو جو نہیں سیلیبلز کو آوازوں کو وہ سمجھیں بچے اور پھر سٹریس وہ لہجوں پر زور دیں اور رائمز پر جو اس میں ریدم کے ساتھ بچے پڑھتے ہیں یعنی پوئیمز وغیرہ یا کچھ اس طرح کے اس پہ زور دیں اور ٹیکنیک پر امپروونگ پروڈنسیشن تو مخلف جو ٹیکنیکس ہیں ہم ان کو یوز کر کے اس میں پروڈنسیشن میں یہ ہے کہ سٹوڈنٹس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیکس پڑھ کے سنا سکتے ہیں ڈائیلاگ کر سکتے ہیں سیلف ایکسپریشن کر سکتے ہیں کچھ اس طرح کی مخلف ٹیکنیکس ہیں جن کو وہ یوز کر کے اپنا پروڈنسیشن بہتر کر سکتے ہیں اور سیچر کی گائیڈنس میں یا پیرنٹس کی گائیڈنس میں یا اپنے جو منٹر ہیں ان کی گائیڈنس میں وہ بولیں گے تو اس طرح ان کی جو پروڈنسیشن بہتر ہوگا جو سپیکنگ میں سکیلز میں وکیبلری اور گرامر کا بھی بہت گہرا رول ہے جب آپ بہت زیادہ آپ ریڈنگ کا ایکسپوئیر ہوگا اور آپ بہت سے اب نئی نئی چیزیں بولیں گے اور پھر پڑھیں گے اور بولیں گے تو اس طرح آپ کی وکیبلری جو ہے وہ بھی ڈیویلپ ہوتی جائے گی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جون جون بڑا ہوتا جاتا ہے وہ روزانہ پانچ نئے لفظ سیکھتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ چھ سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو تقریباً پانچ سے چکی ہوتی ہے وہ سینٹنس سٹرکچر کو بھی سیکھ چکا ہوتا ہے اپلیکیشن آف گرامر رولز فار کوہرینٹ سپیچ گرامر رولز کو وہ استعمال کرتا ہے ایک لنکٹ لینگویج کے ساتھ اور سٹینٹیجیز فار ایکسپینڈنگ ویکیبلری انہینسنگ گرامیٹیکل ایکیوریسی اور مخلف سٹیٹیجیز وہ استعمال کرتے ہیں پریکٹس ہے ٹیچر کی نگرانے میں بار بار پریکٹس کرنا بولنا رائٹنگ یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ سپیکنگ میں بھی آپ کی مدد کرتی ہیں اور آپ کی ہیلپ کرتی ہیں سو وربل کیومنیکیشن وربل کیومنیکیشن جو ہے یہ کیومنیکیشن سکیلز جو ہیں وہ کنورسیشن کے حوالے سے کنورسیشن میں وہ یوز ہوتے ہیں پھر پریزنٹیشن سکیلز آپ سیکھتے ہیں ڈیویلپنگ کلیریٹی کوہرینس اور آرگنائزیشن سپیچ کہ آپ کلیریٹی سیکھتے ہیں آپ ایک اس میں ریلیشنشپ الفاظ میں ریدم سیکھتے ہیں اور اپنی سپیچ کو آرگنائز کرتے ہیں اور ٹیکنیک پر ایکٹیو لسننگ این اپروپرییٹ ریسپونس آپ دیکھیں ہاو تو امپروو سپیکنگ سکیلز سیمپل سٹیپ فرست ہے سپیک کلیرلی ٹھیک ہے تو آپ کلیرلی بات کریں سیکنڈ پہ ہے ڈیویلپ پلو ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنی پلو ڈیویلپ کرنا ہے اپنی گفتگو میں نمبر تھری ہے چوز یور ماسٹری ٹاپک تو وہ جن پہ آپ کو مہارت ہو ان ٹاپک کو آپ سیلیکٹ کریں نمبر فور become ا ٹاپک ماسٹر بن جائیں گے نمبر فی ڈیویلپ سٹائل تو آپ ایک ریجسٹر یا سٹائل ڈیویلپ کریں اور چیلنج سٹریلنگ سٹائل تو مطلب یہ چیلنج ہے کہ آپ کس طرح دوسروں کی سٹائل کو آپ نکل کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں پھر نیکس اس کا سکس میں ہے پھر دیکھتے آپ دیکھتے کریں اور سیون ہے چیلنج آپ کا یہ ہے تو آپ کی ایک حیبٹ بان جائے تو اس طرح آپ کمیونکیشن کے لیے وربل کمیونکیشن کے لیے سپیکنگ سکیل سیکھ سکتے ہیں مختلف پھر کے ذریعے نون وربل کمیونکیشن یہ سائن لینگویج ہوگی ایمپورٹنس آف باڈی لینگویج این فیشل ایکسپریشن تو یعنی آپ کس طرح آپ کے چہرے کے تاثرات یا باڈی لینگویج کے ذریعے آپ اس میں یوز کرتے ہیں انہینسنگ میسیج ڈیلیوری کو انہانس کریں کمپریہنشن نون وربل کیوز نون وربل کیوز کے ذریعے یعنی اشاروں کی ذریعے سائنس کی مدد سے آپ اس کو سمجھیں اور اس کے لیے بھی آپ کچھ سٹیٹیجیز یوز کر سکتے ہیں باڈی لینگویج کو ایمپرویمنٹ کرنے کے لیے اور نون وربل کیوز کے لیے سائن لینگویج آپ دیکھیں روڈ کے اوپر ٹریفک کے بہت سے سگنل ہیں یا آپ کے بوکس میں بہت سی ایس چیزیں ہیں جن کو آپ ٹیکس کے ساتھ ساتھ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جن کو آپ سمجھ سکتے ہیں تو پریکٹس اور فیڈبیک پریکٹس اور فیڈبیک اس سلسلے میں بہت امپورٹن رول ادا کرتا ہے سپیکنگ سکلز کے حوالے سے بچوں کو چھوٹے چھوٹے مضمون دیں چھوٹی چھوٹی ان کو ڈائلاگ کی دیں شکل یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں جن میں بات کریں ان کے سپیکنگ سکلز امپروو ہو اور سیکنگ فیڈبیک فرم پیر منٹرز اور انسٹرکٹرز تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مینٹرز سے یا ٹیچرز سے وہ پیڈبیک حاصل کریں اور ایسے اپنے پیڈبیک کی مضب سے وہ اپنے ویک ایریا کو ایڈنٹی فائے کریں اور ان کو ایمپروو کرنے کے لیے پریکٹس کریں تو یہ تھے سپیکنگ سکلز جس کے لیے لینگویج دیولیمنٹ کا جو ہمارا کمپوننٹ جو ہے وہ اگنورڈ ہے اور بچوں کو سپیکنگ سکلز نہیں سکھائے جاتے خاص طور پر سرکاری سکولوں میں